بات ہے سفیر ریاض جناب عبدالباسط رانہ صاحب اللہ حمد دو ہے عبدالباسط رانہ صاحب کی آواز میں آپ خوبصورت منقبت سمات فرما رہے تھے خدا آپ کی آواز میں اور تاثیر رہتا فرمائیں اسی طرح آپ سرکار کا ذکر دنیا میں اسی طرح عام کرتے رہے اور اسی طرح اپنے والد عبدالحمید رانہ صاحب کا بھی نام روشن کرتے رہے بہت بہت شکریہ ناظرین اب وقت ہوا ہے وظائف کا تو ہم مولانا آزاد جمیل صاحب سے گزارش کریں گے کہ کچھ سوالات جیسے کہ روز کی طرح کچھ سوالات جو ہیں وہ ہمیں آن سکرین لائف کال آئے گی تو اس سے ہم جواب حاصل کریں گے آپ سے جو لوگ لائف کال کر کے آزاد جمیل صاحب سے مولانا آزاد جمیل صاحب سے وظائف کے حوالے سے سوال کرنا چاہتے ہیں سکرین پر نمبرز موجود ہیں آپ ابھی کال کر سکتے ہیں اور کچھ سوالات جو ہیں ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا کالز پر لکھوا دیے جاتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ کالز لینی سکتے ٹائم کو سیف کرنے کے لئے سب سے پہلے تو مولانا آزاد جمیل صاحب آج امام حسن علیہ السلام کے احمد پر دینے ہیں ان کی سیرت مبارکہ پر روشنی ڈالیے اور دوسرا سوال ہے کہ اگر شبہ ہو یہ شک ہو کہ کھانے میں زہر ملا دیا گیا ہے تو اس سے نقصان سے بچنے کا کوئی خاص وظیفہ بتائیے اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اچانک کوئی سخت مصیبت یا آفت میں پھز جائیں تو اس سے فل فور نکلنے کا کوئی خاص وظیفہ بتائیے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرحان بھائی جس طرح آج کی ٹرانس میشن بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند ارجمن کی دربار میں پیش کی گئی وہ عقیدت میرے خیال میں یہ وہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ کرنے سے تذکرہ کرنے والوں کی مغفرت ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام لیتے ہی ان پر رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو حضرت امام حسن کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی محبت مودد بغیر کسی وظیفہ کے سامنے والے کے دل پہ آ جاتی ہے تو حضرت امام حسن کے بارے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ اللہ کے نبی چومہ بھی کرتے تھے اور سونگہ بھی کرتے تھے تو اصحاب نے عرض کہ یا رسول اللہ چومنا تو اولاد سے محبت کی ایک نشانی ہوتے کہ اولاد کو محبت دی جائے تو آپ سونگتے کیوں ہیں کہا کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے چومتا ہوں میری اولاد ہے اور سونگتا ہی سیلیوں کی جنت کی محق مجھے ان سے آ رہی ہوتے عرب میں بچوں کو کندے کے اوپر نہیں بٹھایا جاتا تھا یہ عرب کے جو سردار اس کو اچھا نہیں تصور کرتے تھے جسے کچھ چیزیں ان میں بڑی عیبدار تھیں تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو کندو پہ اٹھا کے باہر لائے تو اصحاب نے دیکھا کہہ لے نا کہ وہوہ وہوہ کیا سواری ہے تو آپ نے فرمایا کہ سواری دیکھ رہے وہ سوار نہیں دیکھ رہے سوار کون ہے سوار کون ہے اور یہ اس دنیا کے ظلم ستم نے دونوں بھائیوں کے ساتھ کتنی ظلم کی انتہا دیکھیں ظلم کی انتہا تین دفعہ زہر دیا گیا تین دفعہ زہر اور آخری دفعہ جب دیا تو حضرت امام حسن امام حسین سے فرمانے لگے کا بھائی حسین لگتا ہے اب بچنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں کیونکہ کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی شبہ ہے کسی کے بارے میں زہرِ ہلاہل دیا گیا ہاں کہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک کترہ بھی سمندر میں ڈال دیا ہے تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی ہیں تو فرمایا کیا فرمایا فرمایا کہ اگر میں بتاؤں تو کیا کرو گے کا ظاہر ہے قتل کریں گے کہا کہ میرا اس کے بارے میں شک ہے یقین نہیں ہے اگر میرا شک درست ہے اور میں سلامت رہا تو میں دیکھ لوں گا نہیں اگر میری شہادت ہوتی ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کروں گا آپ کو اس سے روک رہا ہوں یعنی یہاں دیکھیں پھر جب آخری وقت قریب آیا تو اس سے پہلے یہ اس سے پہلے یہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچی تھی حضرت عباس کی اہلیہ ام فضل وہ فرماتی ہے کہ مجھے خواب میں ایک ایسا توفہ ملا جس کی میں تعبیر نہیں کر سکتی پھر اللہ کے نبی سے دریافت کی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی ام فضل جس کی پرورش تم کرو گی تو حضرت امام حسن کے لیے جو روایات نے جس قدر باب کھولا ہے میری خیال میں وسعت کم ہو جائے گی ان کو پڑھنے میں اور سننے میں لیکن ان کا جو مقام ہے نا اس لئے امام علی مقام کہا جاتا ہے جب آخری وقت قریب آیا تو یعنی شہادت سے قبل آپ نے فرمایا مجھے تھوڑا سہن کی طرف لے جائے اور کھلے فضاء میں رکھیں جب کھلے فضاء میں رکھا وہ پروایا کہ میں ذرا اللہ کی قدرتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں تو جنہوں نے آخری وقت میں بھی توحید پر ڈھٹکے شریعت پر ڈھٹکے جو میں سائل قائم کی اللہ تعالی ہم ان کے نام لیوہ ہیں ان کی سیرت حسنہ کا ایک جھلک بھی اگر مل جائے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی ایک کالر ہے کالر بھی لیتے اس کے ساتھ ساتھ آپ دونوں سوال جواب ملاکت جواب دیجئے گا اس کا جی اسلام علیکم میری بہن کہاں سے بول رہی ہے اور کس شہر سے کس نام میں فیصلہ بات سے بات کر رہی ہوں فیصلہ بات سے بات کر رہی ہوں جی فرمائی میں نے یہ سوال کرنا ہے پولانا عزاد جمیل صاحب سے کہ ہمارے پاس اگر کوئی شخص امانت رکھتا ہے اور وہ وفات پا جاتا ہے اور اس کے کوئی برسہ بھی نہیں ہے جس کو ہم وہ امانت دے سکیں تو ہم اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ کیسے کریں کہ سواب ان کو کیسے پنچھا سکیں جو صحیح جو سواب ہے کیا کرنا چاہیے جی ملنہ صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا کسی کے پاس کوئی مال یا کوئی بھی امانت ہے اور وہ وہ امانت جس کو دینی تھی وہ نہ کوئی وارث اس کا مل رہا ہے اور نہ وہ خود بندہ زندہ ہے نہ وہ مل رہا ہے تو پھر ہم اس کا استعمال کیسے کر سکیں جن کا کوئی وارث ولی وارث نہ ہو اور ان کا مال کسی کے پاس رہ جائے تو ان کے تین یعنی قسمیں بنا لیں یعنی اس مال کو تین جگہ پہ تقسیم کریں ایک حصہ وہ یعنی کار خیر میں صرف کرتے ہیں صحیح اور ایک حصہ وہ یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کریں اور ایک حصہ جو ہے اگر وہ خود مستحق ہیں تو خود بھی رکھ سکتے ہیں نہیں تو پھر مساکین اور فرقا کو دے سکتے ہیں یہ تین صرفتے ہوں اسلام علیکم علیکم سلام جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کس شہر سے بھائی میں سناولہ گوپانک کمبر شہداد کوٹ سن سے بات کر رہا ہوں اچھا سناولہ گوپانک کمبر شہداد کوٹ اچھا لڑکانا کی طرف جو شہداد کوٹ جی جی بلکل آپ بھائی ہماری کمبر کی جو امام بارگاہ حسینین آپ وہاں بھی آپ نے منکبر پیش کی تھی جی جی بلکل بلکل میں آیا تھا جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا صاحب سے جی بھائی سب سے پہلے تو میں مجھے بچپن سے خواہش تھی کہ میں آپ کا بڑا فین ہو آپ سے بات ہو جائیں بہت شکریہ بھائی آپ کا بڑا فین ہو آپ کے نو ہے منکبر سب سنتا ہوں بہت شکریہ میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کی محبتوں کا شکریہ اب یہ بتائیے کہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں مولانا عزاد جمیل صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں جی جی میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب میں نوٹ کر رہا ہوں دو دن سے میرے خواب میں میں بہت زیادہ قبرستان دیکھ رہا ہوں تو میں پریشان ہوں تو اس کی مطلب میننگ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے سیئے سیئے ابھی مولانا صاحب آپ کو بتائیں اچھا مستقل قبرستان کو دیکھنا اور مستقل یا ڈراؤنے خواب آنا یا مردوں کا بار بار خواب میں آ کر کے کچھ کہنا اس کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں مختلف تعبیر و رؤیہ کی اس کی تیہ ہوتی ہیں لہٰذا آپ کوشش کریں کہ اپنے جو مرحومین ہیں جو آپ کے حق دار ہیں ماں باپ آپ کے اہل و آیال یا عزیز و آقارب تو ان کے لیے عیسیٰ لسواب کریں انشاءاللہ خواب آنا قبرستان کا یہ بند ہو جائے گا یعنی ان میں اپنے عزیز و آقارب جو ہیں جو فوت ہوئے ہیں انہیں عیسیٰ لسواب کریں اور دیکھیں کہ کون آپ کا حالی میں انتقال کر گیا ہو تو وہ زیادہ حق دار ہے اب بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ اگر شوبہ ہو کہ کھانے میں زہر ملایا گیا ہے اگر شوبہ ہو کہ کھانے میں زہر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو دعا کی صورت میں منقول ہے وظیفے کی شکل میں حضرت خالد بن ولید کے سامنے زہر کی شیشی لاکے رکھی گئی تھی سامنے لشکر کے سپاہ سالار نے اور کہا کہ اگر خالد یہ زہر جس کو میں نے تلوار پہ بھی لگایا ہے اور اگر یہ شیشی میں کھول دوں اور اس کا کترہ گرایا بھی تو اس کترے کے گرنے سے آگ بھڑک اٹھی اگر آپ کا دین سچا ہے اور آپ کا قرآن سچا ہے اور آپ جس نبی کے پیروکار ہیں ان کے ارشادات سچے ہیں تو یہ شیشی جو زہر کی ہے یہ پی کے دکھائیں تو حضرت خالد بن ولید نے وہ شیشی یوں پکڑی اور ڈکن کھول کے ایک وظیفہ ایک کلمہ پڑھا جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ زہر ہے جو شعبہ نہیں حقیقت تھا اور فرمایا بسم اللہ اللہی لَا يَذُرُّ مَا عَصْمِهِ شَيْءٌ فَالْأَرْضِ وَلَا فِى السَّمَا وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ یہ پڑی اور شیشی پی لی اور وہ سامنے والا دیکھتا رہا کہ اب گرے اب کیفیت بدلی کچھ ایسا نہ ہوا کیونکہ ایک تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوی وہ دعا تھی جو وظیفے کی صورت میں ہر اس مذر چیز پر پڑھ دی جائے تو انشاءاللہ نقصان نہیں دیکھی ایک اور کالر ہے اس کے ساتھ پر دوسرا سوال اچھا اچھا ایک کال کے ساتھ ایک سوال ایک کال کے ساتھ ایک سوال میرا ایک سوال ہے جی اب پہلے بتائیں آپ کس شہر سے بات کر رہے ہیں سر میں حیدرباد سے بات کر رہی ہیں شہدہ بھی لگا رہی اچھا حیدرباد سے بات کر رہی ہیں جی فرمائیے جی جی فرمائیے اللہ علیکم والیکم السلام شہر میرا یہ بہنانہ صاحب سے مجھے پوچھنا تھا جی جی پوچھئے پوچھئے شہر یہ میری بہن ایک چھوٹی ان کو رزق میں جو انہاں بہت تنگی ہے کس میں وہ بہت بہت چیزر مانا وضائف اگر انہیں بہت کہیں لیکن ان کی تنگی نہیں ختم ہو رہی رزق میں تنگی ہے اس کی تنگی ختم نہیں ہو رہی ٹھیک ہے جی جی صحیح ٹھیک ہے مولانا صاحب اس کے حوالے سے وضائف بتاتے ہیں آپ کو آپ ٹی وی دیکھتے رہیے جی مولانا صاحب رزق میں تنگی کے حوالے سے بھی اور آخر بھی کہ اچانک کوئی سختی یا مسئیبت آفت آن پڑے اور ہم اس میں پھز جائیں تو فل فور کیسے نکلا جا سکتا ہے یعنی فل فور آپ ایک ایسے آفت میں پڑھتے ہیں یا ایسی مسئیبت میں پڑھتے ہیں جس سے آپ فل فور نکلنا چاہتے ہیں تو چار کلمات ہیں مختصر ہیں چار کلمات ہیں جو بھی پڑے گا اس پر فل فور اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی یا حلیم آپ ساتھ پڑھتے جائیں یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم جو یہ چار کلمات پڑھیں گا اور پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرے گا وہ مسئیبت اسی وقت ٹل جائے گی ماشاء یا حلیم یا کریم یا علی یا عظیم جو یہ کلمات پڑھے گا اللہ تعالیٰ فل فور اس مسئیبت سے اس کو نکال دیں گے کیونکہ ان چار کلمات پر اللہ کا ایک خاص فرشتہ معمور ہے جو سائل کی مدد پر فورا آتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اب جو حیدر آباد سے کال آئی تھی وہ کہتی کہ ان کی بہن کے رزق میں بہت تنگی ہے اس میں رزق میں کیسے کشادہ ہو رزق میں برکت کیسے ہو اس کا کوئی وزیفہ ہو اچھا رزق کی تنگی سے بچنے کے لیے رزق کی تنگی سے بچنے کے لیے ایک خاص وزیفہ جو اللہ کے نبی کے سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو گھر میں داخل ہو اور سلام کرے اور صورت اخلاص پڑے اس پر کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی اور اس کے ساتھ آخری میں جاتے جاتے جب آپ رکو سے اٹھیں اور پھر کھڑے ہوں رکو سے ایک دفعہ کہہ دیا کریں کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی جو اس آیت کا ورد کرے گا اس پر کبھی کسی قسم کی تکلیف مسئبت جو مالی اعتبار سے ہو وہ نہیں آئے گی اور ایک عمل اور بھی کیا کریں کہ سوجی اور چھینی برابر مبار میں لے کر کسی برنی میں رکھ دیں اور جب گھر سے نکلیں تو جہاں جہاں چونٹیوں کی گزرگایا وہاں ڈال دیا کریں اللہ کی مخلوق جب بھی چونٹی وہ ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے سورہ نبل سورہ نبل تو چونٹی کیا کرتی ہے وہ اپنے لئے سٹور بھی کرتی ہے کافی دن تک اور جب تک یہ اللہ کی مخلوق کھاتی رہ گی آپ کے لئے دعا کرے گی رس میں ایک کالر اور لے لیتے ہیں مولانا صاحب جی اسلام علیکم ہیلو اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام میری بہن کس شہر سے بات کر رہی کیا نام ہے آپ کا میں میاں والے سے بات کر رہی ہوں میرا نام اکرہ ہے جی اکرام میاں والے سے مولانا صاحب میں آپ سے وظیفہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے بھاندی کی بہت زیادہ طبیعت قراب ہے دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھو بہت زیادہ بیمار ہیں وہ سرپائی پر پڑھے ہیں ہمارے روز ہی کمانے والا کوئی نہیں ہمارے گھر میں کوئی جواب نہیں کر رہا اور ہماری بلکل جواب نہیں ہو رہی اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے نام بلکل دشتے نہیں ہو رہے اور ہم لوگ بہت مشکل میں ہیں صاحب ہمارے دشتوں میں بہت زیادہ رکاوات آئیتا ہے ہم کچھ بھی کر لیں ہمارے دشتے نہیں ہو رہے ہم نے پتلے ساتھ بھی آپ کے بتائے وہ وزیفیں کیے تھے لیکن اُس پر عمل کیا تھا لیکن ہمارے وہ وزیفیں بھی نہیں وہ پورے سر آپ سے ریکوئرس ہے کہ ہمیں کچھ ایسا کریں کہ ہمارے گھر میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ ساری حال ہو جائیں سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا اچھا میری بہر سب سے پہلے تو ایک بات یہ کہ کوئی بھی وزیفہ اپنا اثر تب رکھتا ہے کہ جب آپ واجبات ادا کرتے ہیں آپ اللہ کے جو واجبات ہیں یعنی نماز کے پابند رہیں روزہ رکھیں ان ساری چیزوں کے بعد کوئی وزیفہ اثر کرتا ہے لیکن کیونکہ مولانا صاحب جو وزائف بتاتے ہیں وہ قرآن سے بتاتے ہیں اور جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریفرنس لیا ہوتا ہے وہ بتاتے ہیں تو یقیناً اگر کسی وزیفے میں اثر نہ ہو تو اس کا مطلب وہ وزیفہ نہیں بلکہ ہمارے اندر شاید کوئی پڑھنے میں کمی آگئی ہوگی اس کے لئے دعا کرنی چاہیے مولانا صاحب بہت جلدی سے بتائیں کہ بلکہ شارپ پریک لینا ہے کہ کیا کرنا چاہیے مختلف پریشانی ہے رسک میں بھی تنگی ہے بھائی کا آپریشن بھی ہے روزگار بھی نہیں ہے والد صاحب بھی بیمار ہے علیس اللہ ہو بے کافن عبدہ یا اللہ میں ہر معاملہ تجھ پہ چھوڑتے ہوئے میرے لئے تو ہی کافی ہے علیس اللہ ہو بے کافن عبدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ان کا وظیفہ ہے ان سے منصوب تو جس بھی بیماری ہو مسئیبت ہو آفت ہو رزق تنگی ہو کسی قسم کا بھی ایسا حال ہو جس کا کوئی تلافی نہ ہوتی ہو تو اس کے لئے علیس اللہ ہو بے کافن عبدہ اول و آخر ایک ایک دفعہ درود شریف درود ابراہیم ہی پڑھیں اور اس کلمہ کا تقرار کریں ستر دفعہ روزانہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ہر مشکل سے نہیں انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو بہت دور شکریہ لہور اور اس کے مذہبات میں مغرب کے ازان کا وقت ہو گیا بریک سے واپس آتے ہیں دیکھتے رہیے پیارے رمزان